موسیقی 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 ہاں اور کیوں اس لیے کہ بنیادی طور سے دیکھیں اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا قرآن کی آیت ہے ہم کو یاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبَدُونَ کہ میں نے جینوں انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں کسی اور کی نہ کریں توحید پر قائم رہیں اس آیت کی تفسیر کئی طریقے سے کی ہے جس میں سے ایک تفسیر شیخ نے کہا کہ یہ بھی معنی اس میں شامل ہے کہ میں نے انسانوں جن کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں یعنی میں ان کو حکم دو اور ان کو منع کروں یعنی اللہ کی عبادت کے معنی میں یہ شامل ہے کہ اللہ کسی کام کو کہے کہ یہ کرو تو ہم اس کو بجال آئیں کسی کام سے کہیں منع کرے کہ یہ مت کرو تو ہم اس سے رک جائیں یہ عبادت کے معنی میں شامل ہے اور کہہ رہا ہے کہ عوامر و نواحی جن حکموں کو دیا گیا جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ اس مقصد کو اس کو پورا کرنا اس مقصد میں شامل ہے انسان اور جین کے پیدا کرنے کے مقصد میں شامل ہے اور اللہ کی عبادت کا حصہ ہے شیخ نے یہ تمہید بیان کر کے کہا کہ اب ایک آدمی کوئی جرم پسند آدمی ہے ایک مجرم آدمی ہے وہ سرکشی برامادہ ہے اللہ کی بات اللہ کی مخالفت کر رہا ہے شریعت کی مخالفت کر رہا ہے رسولوں اور کتابوں کی مخالفت کر رہا ہے جس مقصد سے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے خود بھی نہیں مان رہا ہے اور مخالفت کر کے لوگوں کے لیے بھی دکت رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے تو ایسے شخص کے لیے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہاں ایسے شخص کو طاقت سے سیدھا کیا جائے گا ہاں اب دیکھئے یہ جو بات کہی جا رہی ہے دنیا میں کوئی ملک میں اگر آپ رہتے ہیں ملک کے قانون کی آپ بغاوت کریں کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا یہاں کے وزیر اعظم کو یا بادشاہ کو بادشاہ کا دور تھا نہیں مانتا تو دنیا کی کوئی حکومت ایسے باغی کو نہیں چھوڑتی ہے دیش دروہی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فوراں پکڑ کر گریفتار کیا جاتا ہے سخت سے سخت سزد دی جاتی ہے شیخ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دشمن ان کے پاس دیکھئے کہ قوانین ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں قانون نہیں ہے اور ان قوانین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم ازادتی ہے ہر حق دار کو حق نہیں دیا جاتا اور اس کا ایک ثبوت ابھی ہم اس پہ لمبی چوڑی بات کریں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز ایک ملک میں درست ہے وہی چیز دوسرے ملک میں گناہ ہے انسانی اعتبار سے دانی شوروں کے اقل و خیال کے اعتبار سے آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے چیزیں آج دیکھئے کہ ہم جنسی ہمارے ملک میں ابھی کوٹ میں ایک بین سے اس پر فیصلہ کرنے والے کہ لڑکہ لڑکی کے ساتھ لڑکی لڑکی کے ساتھ یہ ہم جنس پرستی شادی کر کے گھر بسانا جبکہ اس سے یہ غیر فطری بات ہے اقل و فطرت اس کے خلاف ہے لڑکہ لڑکہ اور لڑکی لڑکی اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو اولاد کا ہونا خاندان بسنا نسل کا آگے چلنا یہ ہو ہی نہیں سکتا سب جانتے مانتے سمجھتے ہیں پھر بھی یہ بے وقفانہ باتیں کر رہے ہیں اور کئی ملکوں میں اس کی اجازت مل گئی ہے اب یہ ظالمانہ قانون نہیں ہے فطرت کے خلاف ابھی کل تذکرہ نکلا ملکوں میں انتظام ہے قانونی اعتبار سے بڑھوں کے لیے گھر گورنمنٹ انتظام کر رہی ہے کہ جوان بیٹے بیٹیاں ہو گئے تو بچوں کو گھر سے نکال ماں باپ کو گھر سے نکال دیا یہ ہمارے لذت میں عیش میں زندگی میں رکاوٹ بن رہے ہیں گورنمنٹ کے حوالے کر رہی ہے دیکھ بھال کر رہے ہیں شراب نشے کی چیزیں سب جانتے ہیں نقصان دے ہیں لیکن اس پہ لکھا جاتا ہے آج کیا کچھ ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ کیسا ظالمانہ معاملہ اختیار کیے ہوئے ہیں غزاؤں دواؤں کے نام پر ملٹی نیشنل کمپنیاں فوڈ ایجنسیاں خانے پینے کی چیزوں کے ساتھ آج یہ بیان کرتی ہے کہ یہ اس میں ویٹامین ہے صحت کے لیے مفید ہے لیکن تحقیقات بتاتی ہے اور لوگ اختیار بتاتے ہیں کہ اس میں جو کیمیکلز ہیں اس میں جو دوائیں اور تیزی سے بڑھانے کے لیے جانوروں کو جیسے ہمارے بائلر مرغی اور یہ استعمال کی جاتا ہے اس میں بیماریوں کی آماجگاہ اس سے کینسر ہوتا ہے ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں نشے کے اثرات ہیں سور کے اجزاء ہیں بچیاں اور چھوٹے بچے وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں ان کے جو ہرمونز ہیں اور غدود ہے وقت سے پہلے کام کرنے لگ رہے ہیں چھوٹی بچی جو ہے وقت سے پہلے اس کو مہینہ آ جا رہا ہے یہ ساری چیزیں کیمیکلز ہو رہی ہیں نقصانز ہو رہی ہیں لیکن دنیا کی تجارتی کمپنیوں کو اپنے پیسے سے مطلب ہے اور سیاست دا ان کارپوریٹ سیکٹر کے ماتحد ہیں لہٰذا ان کے غلط کاموں کو بھی سہارا دیتے ہیں قوانین بناتے ہیں کہ ان کو ترقی ملے اور اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو دبایا جاتا ہے اس پر قانون کا نفاظ کے جاتا ہے یہ پوری دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کورونا ویکسین ہو دوسرے معاملات ہو سب جگہ ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں آج دو قسم کے قانون چل رہے ہیں یہ مسلمانوں پر ارام لگا جاتا ہے کہ لو جہاد کر رہا ہے اور ایک کیسیڈ آتی ہے کہ دس لاکھ مسلم لڑکیاں جو ہندووں سے شادی کر چکی ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ خطرہ مسلم لڑکوں سے غیر مسلم لڑکیوں کو ہے دونوں معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایک طرف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان غیر مسلم لڑکیوں کو بیکا کر ایسا ایسا کر رہے ہیں دوسری طرف پریکٹیکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اُلٹ معاملات ہو رہے ہیں اور ایک طرف قانونی کاروائی ہوتی ہے ایک طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے یہ تضادات ظلم اور زادتی ہے شیخ وی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف حکومتوں میں ظالمانہ قوانین اور رویش اختیار کی جاتی ہے اور جو حکومت اور اس کی اندر صاحب اقتدار طاقت کی مخالفت کرتا ہے یہ لوگ اسے قتل کرتے ہیں قید میں ڈال دیتے ہیں اور مختلف قسم کی سزاؤں اور معاملات کا ارتھ اختیار کرتے ہیں بلکہ عوام پر جو ہے وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور ایک حصے سے دوسرے حصے پر پہنچ کر دوسرے پر حلہ بولتے ہیں یہاں لوگوں کی خون بہاتے ہیں خوریزیاں کرتے ہیں مال کو لوٹ لیتے ہیں عزتوں کو پامال کرتے ہیں یہ ظلم بغی اور ادوان دشمنی اور ہڈ دھرمی کر کے زیادتیاں کرتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کئی ملکوں میں جو ہے ابھی دیکھئے رشیہ اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے کئی ملکوں میں دیوالیاں نکل گیا کئی ملکوں میں ایک دوسرے کے خلاف ایسے قوانین پاس کیے جاتے ہیں جس سے دوسروں کے حقوق سلب ہوتے ہیں تو یہ ظالمانہ قوانین ہیں رہا اسلام تو اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے یہ غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ میں نے اسلام اور قرآن جیسی تعلیم کسی مذہب میں نہیں دیکھی جو یہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ اُبھارے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو کسی سے دشمنی ہے تو تم ظلم کرنے لگو نہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے سور مائدہ کی اس کے بعد والی صورت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی سے قوم سے دشمنی ہے تو اس کے ساتھ بھی دشمنی میں آ کر تم اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے ایک غیر مسلم ہاں مستشرک کہتا ہے کہ قرآن کی اتنی زبردست انصاف کی تعلیم میں نے کہیں نہیں پائی تو اب کیا جہاد کے نام پر وہ ظلم کرے گا نہیں جہاد وہاں مشروع کیا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قانون اور حقوق کو سلب کر کے ظلم اور زادتی کی جاتی ہے تو ظلم کے خاتمے کے لیے اس کو مشروع کیا اسلام جہاد کے ذریعے سے خیر صلاح سعادت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کو فروغ دینے کی تعلیم لگتا ہے میں اس تناظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک غیر مسلم انسان جس کو بھڑکایا گیا ہے بھڑکایا گیا ہے کہ اسلام میں شدت پسندی کی تعلیم ہے جہاد ہے یہ ہے وہ ہے اگر ان کو جہاد کا صحیح معنی مفہوم اس کے استعمال کا صحیح طریقہ اور اس سے متعلق تعلیمات جو عداب و احکام بیان کیے گئے ہیں اگر ایک غیر مسلم کو سمجھایا جائے تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ غیر مسلم اپنی عقل سے بھی سوچ کہ یہ کہے گا مانے گا کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے بلکہ یہ فطرت کے این مطابق ہے اسلام کی یہ تعلیم بہت ہی زبردست مناسب اور بہترین ہے دنیا میں امن و امان کے انصاف اور محبت کے قائم کرنے کے لئے یہ تعلیم ضروری ہے جہاد سے کسی پر ظلم قطعی مقصود نہیں ہے یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا کہیں کوئی گوشہ ظلم و ارزالتی کا اشارہ یا اجازت نہیں دیتا اب اس میں اس جو حکم میں بہت ہی حکیمانہ دعوت ہے جہاد کے ذریعے سے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو سچائی خیر اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائی جاتا ہے اس میں حکیمانہ دعوت ہے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے حکمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو سب کو مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ دنیا کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں انہیں اسلام کی طرف دعوت دیں اگر کوئی شخص اس کو قبول کر لیتا ہے تو فالحمدللہ یہ بہتر بات ہے اور جو شخص قبول نہیں کرتا تو اس پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی اگر مسلمانوں کو طاقت و قوت اور حکومت حاصل بھی ہے تو کیا کہا جائے گا کہ آپ ہم کو جزیہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا دشمن کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے یا تو اسلام قبول کر لو قبول کر لیا تو آپ ہم بھائی بھائی اور اگر نہیں تو ٹھیک ہے آپ ہم کو جزیہ دو وہاں پیسہ مقصود نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ آپ جب جزیہ دینے لگے ہمارے اور آپ کے درمیان صلح ہو گئی تو اب اسلام کی دعوت آپ کے ملک میں پہنچانا یا مسلمانوں کا آنا جانا آپ کے یہاں کوئی رکاوٹ والا معاملہ نہیں رہ جائے گا اب ہم اور آپ دوست ہو گئے اور ہمارا مقصد اسلام کی طرف دعوت دینا ہے زور زبردستی کرنا لڑائی جھگڑا کرنا اسلام کا مقصد قطعی نہیں ہے جب آپ نے جزیہ دے کر حلیفی اختیار کر لی تو اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہی شیخ نے کہا کہ اگر نہیں قبول کرتے تو جزیہ کا معاملہ کیا جائے گا ہاں اس وقت اب جزیہ بھی دینے پہ تیار نہیں ہے اسلام بھی قبول نہیں کر رہے ہیں اور اسلام کی مخالفت پر آمادہ ہیں تب پھر جنگ کا معاملہ ہو سکتا ہے کیا جا سکتا ہے اس کے بھی احکامات آداب اور تفصیلات ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصل مقصد اسلام میں اسلام کی طرف سچائی کی طرف اچھائی کی طرف دعوت دینا ہے لڑائی اگرہ جنگ کرنا نہیں ہے چنانچہ اللہ شیخ نے حدیث نکل کی بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے کہا اِنَّا قَطَعَتِ قَوْمَ مِنْ اَحْلِ کِتَاب کہ اے معاذ آپ اہلِ کتاب کی ایک جماعت کے پاس آ رہے ہیں فَدْعُهُمْ فَدْعُهُمْ الٰہِ شَهَادَتِ اللَّهِ الٰہِ 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 لہٰذا تم ان کو دعوت دینا اس بات کی طرف کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کی گواہی دیں لا الٰہِ 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 کی گواہی دیں سب سے پہلے اس کی دعوت کس کو بہت غور سے سنیئے اچھے اچھے مسلمان یہ نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی تعلیم اور آپ کی تربیت ایک صحابی کو بھیج رہے ہیں کہا کون سے صحابی جاہل آدمی کو نہیں لوگوں کو دعوت دینے کے لئے جاہلوں کو نہیں بھیج رہے ہیں اللہ کے رسول علماء کو بھیج رہے ہیں ہمارے ہاں جاہل تبلیغ کر رہے ہیں تو پہلے عالم کو بھیجا اور کیا پہلے تعلیم دی کن کو اہلِ کتاب کے پاس اہلِ کتاب کون ہے جن کے پاس توریتہ انجیل ہے یہود و نصارہ مطلب آسمانی کتاب اور نبی کی کتاب کی تعلیمات کا حصہ ان کے پاس موجود ہے لیکن ان کو پہلی تعلیم کیا دے رہے ہیں کیا دینے کے لئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سیوہ کوئی محبودِ برحق یعنی لا الہ الا اللہ کی یعنی توحید کی ہاں فَإِنْهُمْ عَتَعُوا کَلِ اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کے سیوہ کوئی محبودِ برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں پہلے یہ مانے فَإِنْهُمْ عَتَعُوا لِذَالِكَ اگر وہ یہ بات مان لیں یہ بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ یہ بات مان لیں یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب مان لیں گے تو فَاعْلِمْ تب ان کو یہ بتانا یہ علم دینا کیا کہ اللہ نے ہر رات اور دن میں یعنی چوبیس گھنٹے کے دورانیے میں پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے یعنی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانیں گے تب نماز بتانا اب یہ نہیں مانا ہے تو نماز کی باری نہیں آئے گی گوھر کیجئے ہمارے ہاں لوگ نماز پر زور دیتے ہیں شرک کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ بگڑا ہوا ہے اس کو سمجھتے بھی نہیں سمجھاتے بھی نہیں بیس بیس سال دین کا کام کر رہے ہیں دین میں لگے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں معلوم شرک کس کو کہتے ہیں پتہ نہیں ہے اس لئے عبادت بھی کر رہے ہیں شرک بھی کر رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ کا وسیلہ لگا کے دعا بھی مانگ رہے ہیں ان کے امام حنیفہ رحمہ اللہ امام شافعی امام سارے ایمہ سارے آئیلس انت کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے شرک کیا بات ہے لیکن یہ فضائل فضائل اور محنت کر رہے ہیں صحیح عقیدہ پتہ ہی نہیں ہے یہ اللہ کے رسول اللہ کی تعلیم کو لپیٹ کر پیچھے رکھ دیا تو اللہ کے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ مان لیں گے تو بتانا دین ورات میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور اگر یہ بات مان لے تب یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی زکاة کو فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور فقرہ میں تقسیم کی جائے گی یہ حدیث کا ایک ٹکڑا آخری ٹکڑا چھول گیا بخاری مسلم کی یہ روایت ہے اب اس پر اس بات کو ذکر کر کے شیخ ربی نے بڑی پیاری بات تھوڑی سی تفصیل بھیان کی ہے پانچ سات منٹ بڑھ جائیں گے لیکن آپ بغور سنیں بہت اہم چیز ہے شیخ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں حتیٰ کہ اگر مخاطب سامنے والا اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو اور وہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ مانتا ہے حتی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حتی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لا الہ الا اللہ جانتے تھے مانتے تھے تو اگرچہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے ماننے کا لیکن اگر ان کا لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں ہے تو پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی جائے گی اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ مانتے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبیوں کو مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنت اور جہنم کو مانتے ہیں اس کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر سے ہٹ گئے منحرف ہو گئے بہت پیاری اور رحم بات بتائیے شیخ ربی نے محمد بن ربی نے کاش رمضان مبارک میں ہم اپنے مسلمانوں کو صرف یہی ایک سبق سکھا دے تو بہت بڑی بات کامیاب ہو جائے آج مسلمان کہلانے والے بہت سے لوگوں کو اس تعلیم کی ضرورت ہے جو یہود و نصارہ کو ضرورت تھی شیخ ہوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ نصارہ و اہل کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لا علی اللہ کو مانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نبیوں کو مانتے ہیں جنت جہنم مانتے ہیں لیکن ان کا لا الہ الا اللہ بھگڑا ہوا تھا تو اللہ کے رسول نے اس تعلیم کی طرف ان کو بلانے کی دعوت دی تعلیم دی اس کا وفی معناہ وصرف العبادت لغیر اللہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو انہوں نے بگاڑ دیا اور اللہ کے حق کو اللہ کی عبادت دوسروں کے لئے بھی کرنے لگے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں خود قرآن میں کہا ان کی بہت ساری گمراہیوں کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین میں کے تیسرے ہیں ان المسیح ثالث و ثلاثہ لقد کفر الذین قالو ان اللہ ثالث و ثلاثہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے انہوں نے کفر کیا یہ عیسائی تھے اہلِ کتاب تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے تو کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ تین کا تیسرا ہے اسی طرح وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے اسی طرح انہوں نے اللہ نے بتایا کہ عیسائی لوگوں نے اپنے علماء اور رہبان کو اپنے پیروں کو مشائق کو بزرگوں کو اور مولویوں کو ان کے دور کے جو علماء پادری تھے ان کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کیسے کہ ان کی اطاعت کر لے اب یہ جو تین چار چیزیں مثال دی ہے آج مسلمانوں میں دیکھئے کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ پیر صاحب مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں وہ چاہے تو جنت دے دیں ان کا ہاتھ پکڑ لو ان کے سلسلے پر بیعت کر لو تو وہ ہم کو کھیچ کے جنت میں لے کے چلے جائیں گے چاہے جیسے گناہ کر لو معاف کروا دیں گے اللہ سے لڑ جلل لیں گے نوز باللہ نوز باللہ ان کے ہاتھ میں یہ پاور ہے ان کے ہاتھ میں یہ طاقت اور شکتی ہے وہ اولاد دے سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں وہ اللہ کا نور ہے وہی جو مستویہ رشتہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیہ بن کر حضرت عیسیٰ میں حلول مانا عیسائیوں نے تیسرا مانا تو کافر ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا نور ہی ہے اللہ کا پڑتا ہوئی ہے اسی کا جوز ہے تو یا کیا یہ کافر نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ سے آگے یہ عیسائیوں سے آگے نہیں بڑھ گئے شرک اور کفر میں یقیناً بڑھ گئے لیکن آج بہت سارے مسلمان کہلانے والے اسے مانتے ہیں اور ہم جیسے لوگ اگر اس پر بولتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں مولی صاحب اختلافی مسئلہ چھوڑ رہا ہے اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا مسئلہ ہے اور یہی تو جھگڑا تھا اگر یہ اختلافی مسئلہ ہے تو دنیا کے ہر نبی نے یہ جھگڑا کیا ہر نبی نے اپنے قوم کو شرک کا رد کر کے تعرید کی دعوت دی تو یہ تو اختلاف کرنا ہی پڑے گا اگر آپ کو جنت چاہیے سیدھے راستے پر چلنا ہے تو انبیاء کا طریقہ یہی ہے آج ہمارے یہاں دیکھئے وہ لوگ علماء کی تقلید کر کے گرو گرو بڑھ گئے آج ہمارے مسلمان امام کی بزرگوں کی پیر صاحب کی فلا اور فلا کی تقلید کر رہے ہیں اندے بہرے ہو کر قرآن آگیا حدیث آگئی ہم نہیں مانتے ہیں ہم تو فلا بزرگ کو مانتے ہیں انہی کی مانیں گے یہ یہود و نصارہ والا طریقہ ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے تو اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے اللہ اور رسول کی بات کے نام پر بزرگوں کی پیر کی امام کی بات مان رہے ہیں اب یہ بات ہم کہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن یہی گمراہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں تھی جس کا رد کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرک کہا کہ یہ مشرک ہیں اپنے علماء اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا اللہ تعالیٰ حلال حلال حرام قرار دیتا ہے اس کا حق ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی ہمارے امام کہیں گے یہ حلال تو حلال مانیں گے یہ حرام حرام مانیں گے جو ان کی شریعت ابھی مان رہے ہیں آپ بتائیں کہ بھئی یہ نماز کا طریقہ یا سنت یہ ہے اللہ کے رسول کی قادر نہیں ہم تو اپنے امام کی مانیں گے آج کتنے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں تو شیخ نے یہ مثال دیکھے آگے کہا اسی طرح یہود نے کہا کہ ازہر اللہ کے بیٹے ہیں اللہ آخری آیات اور پھر یہ سب سورہ نیسا میں اس کا تذکرہ کیا گیا یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں سورہ نیسا کے ان آیتوں میں ذکر ہے کہ ازہر اللہ کے بیٹے ہیں اس کے علاوہ آخری آیات تک جو یہود کی گمراہیوں کو اللہ نے بیان کیا اللہ نے ان کے کفر اور شرک کو بیان کیا اور پھر قرآن میں یہ بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب اور مشرقین میں سے جنہوں نے کفر کیا یہ قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا نکل کیا یہاں یہ استدلال کر رہا ہے کہ دیکھئے اہل کتاب ہیں یہ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر بن گئے کفر میں داخل ہو گئے ہاں حالانکہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے اہل کتاب یہود نصارہ کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن انہوں نے بعض انبیاء کو مانا بعض انبیاء کو کا انکار کیا انبیاء کے درمیان فرق کیا اسی طریقے سے انہوں نے توحید کے سلسلے میں جو ہے گمراہی اختیار کی لہٰذا وہ اس بات کے مستحق ہوئے کہ توحید کی طرف انہیں دعوت دی جائے جس طرح مشرقی مشرقین کو توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے یہ شیخ ربی نے یہ بات بیان کرنے کے بعد اب جو بات آگے کہی ہے وہ ہم سے متعلق ہے جو میں نے تھوڑا اشارہ کرنے کی کوشش کی کہہ رہا ہے کہ آج کے ماحول میں آج دنیا میں عالم اسلام میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسلمانوں کے عقائد بگڑ گئے ہیں اکثر و بیشتر مسلم ممالک میں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سر عام سعودی عرب کو چھوڑ کر وہاں بھی اندر اندر چھوپے چھوپے پایا جاتا ہے اسے چھوڑ کر دنیا کا کوئی ایسا ملک جہاں مسلمان بستے ہوں ایسا نہیں ملے گا جہاں مسلمان شرک نہ کر رہا ہوں کہہ رہے ہیں عقائد بگڑ گئے اکثر و بیشتر مسلم ملکوں میں چنانچہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتے ہمارے یہاں اکثریت لا الہ الا اللہ پوچھئے لا الہ الا اللہ کے شرائط کیا ہیں کن شرطوں پر یہ قبول ہوتا ہے اس کے دو رکن مانا کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں تو ایسے ایسے لوگ جو بہت دیندار کہلاتے ہیں ان میں سے شاید کچھ لوگ مل پائے جو ہی اس کا جواب دے پائیں لا الہ الا اللہ سمجھتے ہی نہیں ہیں جبکہ یہ بنیاد ہے جل ہے اسی کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہوتے ہیں اسلام کی پوری امانت اسی کلنے پر کھڑی ہوتی ہے لیکن لا الہ الا اللہ پر توجہ ہی نہیں ہے عقیدے پر ہمارے ہاں زور ہی نہیں ہے کوئی فضائل پر کوئی اسلامی حکومت کی بات کرتا ہے کوئی دوسری باتیں کرتا ہے انبیاء کرام نے جس پر زور دیا ہم زور نہیں دیتے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو نہیں پہچانتے نہیں جانتے مانا نہیں سمجھتے چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ اکثر مسلمان شرک میں پڑ گئے ہیں غیر اللہ سے کوئی دعا کر رہا ہے کوئی غیر اللہ سے استغاثہ کر رہا ہے کوئی غیر اللہ کے اندر اللہ کی خصوصیات ہمارے سماج میں مل جائے گا دوسروں کی قسم کھانا تاویز گنڈا باندھنا لٹکانا یہ شرک ہے قرآن حدیث صاف صاف اس کو شرک اور ناجائز کہتی ہے ہمارے یہاں لوگ مولوی لوگ اس کا بزنس کر رہے ہیں رکھیے کے نام پہ بھوک جار جادو ٹونا جس کو قرآن نے کفر کہا جادو کو وہ جادو بھی مسلمانوں میں پائے جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری شرکیات آج مسلمانوں میں پائے جاتی ہے لا الہ الا اللہ کو ہی نہیں سمجھا چنانچہ ہم پر بھی پہلا فرض اور واجب یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کو لوگوں تک پہنچائیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعلیم لیتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی صیرت کو اختیار کرتے ہوئے ان کا طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو سب سے پہلے تقیدہ سکھاتے تھے توحید سکھاتے تھے اگر توحید نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی ایک سجدہ آپ کا قبول نہیں ہوگا اگر شرک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نبی کو خطاب کر کے اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد رونگ کے کھڑے کر دینے والا یہ کلمہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَئِقَ آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد یہ ایک آیت ایسی ہے کہ ہلا دینا چاہیے مسلمانوں کو لیکن لوگ سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اُڑا دیتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے آج کتنے لوگ شرک کر رہے ہیں اب شرک کرنے کے بعد آپ رات کوئی دن تحجد نہ چھوڑیں کوئی فضیلت کا کام نہ چھوڑیں اللہ کہہ رہا ہے قبول ہی نہیں ہوگا تو کیا فائدہ کیونکہ آپ کے عمل میں آپ کے عقیدے میں شرک ہے تو شیخ کہہ رہا ہے کہ ہمیں انبیاء سابقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں پر چلتے ہوئے لوگوں کو توحید بتانا چاہیے چاہے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اگر ان کے آن شرک ہے تو پہلے توحید بتانا چاہیے اب آج شیخ نے مثال دی کہ آپ اردگردے میں دیکھئے روافز کوشیوں کو یہ اہلِ بیعت کے اندر علوہیت مانتے ہیں حضرت علی کو دیکھو مولا کائنات حضرت علی کا دیا کھاتا ہوں حسین کا دیا کھاتا ہوں اور اس قسم کی خرافاتی بات یعنی اہلِ بیعت کے اندر وہ خصوصیات مانتے ہیں کہ یہ اہلِ بیعت جو ہے عالم الغیب ہیں غیب جانتے ہیں ان کے اندر تصرفات کی طاقت ہے یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں تو اہلِ بیعت میں کوئی الہ بناتے ہیں اور ان پر ایسی صفات کو لازم ان کے اندر ایسی صفات اور خصوصیات کو ان کی طرف منصوب کرتے ہیں جس کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے چنان سے وہ اہلِ بیعت کے افراد کو انبیاء کے درجے سے بھی اُچھا بناتے ہیں شیعوں کے نزدیک بارہ امام انبیاء سے بھی اُچھا درجہ رکھتے ہیں ان کی دلیلیں ان کی تفصیلات کا یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے چنان سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی بدل دیا ہاں فہاولائے اب یہ لوگ جو ایسی گمراہی میں مبتلا ہیں یہ ایک مثال دیا اور بھی ان کی گمراہیاں ہیں ان کو توحید کی طرف بلایا جائے گا جب روافیز میں شرک ہے اہلِ بیعت کو وہ اللہ سے برابر مانتے ہیں انبیاء سے اُچھا بناتے ہیں غلط راہ اختیار کیے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ان کو اس غلو اس کفر اور انات سے نکال کر توحید کی طرف دعوت دی جائے صوفیہ اس کے بعد شیخ نے دوسری مثال دی کہ صوفیہ نے اولیاء کے سلسلے میں غلو کیا اور ان کے بارے میں یہ ایک اعتقاد اختیار کر لیا اپنے اولیاء اور بزرگوں کے بارے میں کہ یہ کائنات کے اندر تصرف رکھتے ہیں دعاوں کو قبول کرتے ہیں مرادے پوری کرتے ہیں مشکلات کو آسان کرتے ہیں ان میں کچھ خاجہ ہیں کچھ غریب نواز ہیں کچھ جو ہے وہ فریاد پوری کرنے والے غوث ہیں کچھ ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں اللہ اور رسول نے کوئی دلیل نہیں اتاری یہ مشرقین مکہ اور کافروں کی طرح انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے سلسلے میں خصوصیات باٹ لی اور ان کو اللہ کے برابر بنا دیا ہمارے یہ صوفیہ وحدت الوجود کے قائل کفر اور شرک کے یہ تصوف بہت عام ہیں آج جگہ جگہ گھر گھر میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی بیعت کر رہی ہیں ہمارے شہر میں بھی ہاں تصوف کی حقیقت لوگ نواقف ہیں اس سے ہاں یہ عجمیوں کا غیر آپ تصوف کی تاریخ پڑھئے تو آپ پتہ چلے گا کہ اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف تحریک چلانے کے لیے اس کو جلسے اکھارنے کے لیے مسلمانوں کے اندر گھسکے کام کرنے کے نام پر یہ تصوف وجود میں آیا ہے اسلام دشمنی میں تصوف اور باطنیت وجود میں آئی ہے اور آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ فکرہ عام چل رہا ہے آپ تصوف میں جائیں تو بیعت لیتے ہوئے آپ کو کہیں گے کہ کالاللہ کالالرسول دماغ سے نکال دو یعنی قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے اس کے چکر میں مت پڑھو جو پیر صاحب بولیں گے جو مشایخ ہیں طریقت سلسلے کے شعیق بولیں گے اس کو آپ کو ماننا ہے مطلب پہلے ہی سبق میں آپ کو قرآن حدیث سے کار دیا تو گمراہی کے راستے پہ چلا دیا اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہوگی اور لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ وہاں نیک ہے نیکی کی تعلیم دیتے ہیں یہ کرتے ہیں ہندوانہ چیزیں وحدت الوجود جو ہے وہ یونانی فلسفے اور ہندوانہ عقیدے کا ملغوبہ ہے اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے کبھی موقع رہا تو اہلِ تصوف کی گمراہیاں آپ سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے انبیاء کو غلط کہتے ہیں فیرون اور ابلیس کی تعریف کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ تصوف میں جب یہ کھاری گمراہیاں ہیں تو اب یہ پکارتے ہیں مردوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو پورا ہو چاہے یہ مرنے والے اور آپ کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے بغداد میں شیخ عبدالقادر جلانی مطفون ہے کہ وہ آپ کی دعا کو آپ کے آواز کو سنتے ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے اور اس بات کا حکم سنایا گیا ہے کہ جو شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ نے دو جگہ سورہ نیسا میں ارشاد فرمایا ایک ہی سورہ میں دو جگہ آیت نمبر آتالیس میں بھی اور آیت نمبر ایک سو سولہ میں بھی یہ جو میں نے شروع میں پڑھا تھا ان اللہ لا یغفر اینیش رکبہی ویغفر مادون ازالکہ لیمیشہ ہر مسلمان کو یہ آیت لکھ لینا چیئے ذہن و دماغ پر کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا شرک پر اگر آدمی مر گیا تو کبھی معاف نہیں ہوگا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا یہی شرک کی قباحت اور اس سے ڈرنے کے لیے انسان کے لیے کافی ہے کہ اس سے ہمیشہ خوف زدہ رہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس توہید کے کس مقام پہ تھے لیکن وہ دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں ان کی دعا ہے وَجْنُوبْنِي وَبَنِيًا اَنَّا عَبَدَ الْاَسْلَامِ کے پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بوتوں کی پرستش کریں سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا بوتوں کی عبادت کر سکتے تھے تصور ہے ہم اور آپ کریں گے ہم اور آپ اپنے بارے میں بلیں کہ ہم نہیں کر سکتے سیدنا ابراہیم کر سکتے تھے لیکن یہ دعا مانگ رہے ہیں اس سے پتا چلا کہ ہمیں شرک کے بارے میں بہت زیادہ چوکننا رہنا چاہیے ہمیشہ اس کچھ فہمی میں نہیں کہ ہم تو بہت دور ہیں ہم تو بچے ہوئے ہیں بڑی معلومات ہیں آج ہمارے بہت سارے لوگ اس چیزوں کو پڑھنے اور اس سے بھی بیزار نظر آتے ہیں توہید اور شرک کی باتیں جب علماء کرتے کہتے ہیں کیا وہی بار بار باتیں ہم بھی آئے کرام بار بار وہی باتیں کرتے تھے اس کی بہت ضرورت ہے اس کو دہراتے رہنا چاہیے اس سبق کو شنان سے ہم شیخ نے آگے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گمراہ ہیں دو کی مثال دی شیخ نے ہم یہاں ہمارے یہاں بریلوی ہیں دربندی حضرات ہیں بنسبت بریلیوں کے بظاہر شرک سے دور نظر آتے ہیں لیکن ان کے یہاں عقیدے میں اشریت ہے ماتوریدیت ہے صوفیت ہے میں اللہ کے اس گھر میں بہت ہی دردمندی سے کہہ رہا ہوں کسی کی بغض اناد میں نہیں کہ بریلویوں کے یہاں تو کھلا کھلا شرک ہے یہ اولیاء تصوف اور رافضیوں کی طرح کہ غیر اللہ کو وہ صوفیوں میں تصرفات مان رہے ہیں کائنات کے اندر تصرف مان رہے ہیں اللہ کی خصوصیات مانتے ہیں کسی کو مردوں کو زندہ کرنے والا کسی کو کچھ مانتے ہیں ہمارے دیوبندی حضرات میں بھی جو ان کا دامن بھی شرک سے پاک صاف نہیں ہے اس ماحول سے انتہائی بری طرح متاثر اور داغدار ہے ہاں انبیاء کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا یہ قائد علماء دیوبند میں بھی ہے اور تصوف کے راستے سے ان کے یہاں وحدت الوجودی آج تبلیغی جماعت اور تبلیغی نساب جو کتاب پڑھ جاتی ہے فضائل عمال کے نام پر بہت کھل کر کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کو شاید برا لگے لیکن یہ ایک ضرورت ہے ایک ذمہ داری میں سمجھتا ہوں علیمات کے خلاف ہے جو واضح طور سے اہل تصوف کی گمراہیوں پر مشتمل ہیں اور میں ہی نہیں بہت سے بڑے بڑے کبار علماء نے ان پر تنقیدیں کی اس لئے بعض چیزوں کو ساب بھی کیا گیا اس کے باوجود بہت سے چیزیں اس میں موجود ہیں اب کیا فضائل کے نام پر ایسی چیزیں بیان کی جائیں پڑھ جائیں جس میں بدعقیدگیاں ہو جس میں شرک ہو جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم کی کھلی مخالفت ہو جس میں اللہ کی خصوصیات بندوں میں بیان کی گئی ہو اگر ایسی چیز فضیلت کے نام پر بیان کی جا رہی تو یاد رکھیں یہ سراسر گمراہی ہے یہ دھوکہ ہے فریب ہے اس سے دور رہنا چاہیے عوام کو دور رکھنا چاہیے تو کہہ رہے ہیں شیخ ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں شیخ نے کہا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی شرکیات ہمارے گرد و پیس میں ہیں مسلمان کہلانے والے جو ہے اس کو اختیار کی ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لا یبادرونہ بتلاوت الائیات یہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی طرف لپکتے نہیں ہیں اور نہیں اس کو جیسا سمجھنا چاہیے سمجھتے ہیں ابھی یہ رمضان مبارک ہے ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کہیں گے میں نے اتنی مرتبہ قرآن ختم کر لیا میں نے جو ہے اتنی مرتبہ تراوی پڑھ لی اب تو بیدتی تراوی بھی چل رہی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پڑھنا ہے تو تین دن چار دن پانچ دن دس دن کی تراوی بھی ہو رہی ہے جس میں قرآن پڑھا جبکہ فضیلت یہ ہے کہ پورے رمضان کا جس نے قیام کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے تو اب یہ چیزیں لوگ شارٹ کٹ جنت کا نکال رہے ہیں اور یہ سمجھتے قرآن پڑھ لیا لیکن قرآن میں کہا کے آ گیا ہے اگر آپ پڑھ رہے ہیں قرآن میں کہ اپنے ماں باپ کو اوف نہ کہو اور آپ اببہ کو گھر جا کے تھپڑ مار رہے ہیں تو آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے ایسے ہی آپ پڑھ رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور آپ شرک کر رہے ہیں آپ اولیاء سے کو پکار رہے ہیں آپ کے عقیدے میں آپ کے عمال میں آپ کی باتوں میں شرک پایا جاتا ہے تو آپ نے قرآن پڑھا نہیں قرآن آپ کے گلے سے نیچے اترا نہیں چاہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دس مرتبہ ختم کر لیا اس رمضان میں جو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں شرک سے رکنے والی آیتیں ہیں اس پر توجہ دیتے ہیں جبکہ قرآن اس سے بھرا پڑا ہے مثال کے طور پر یہ جو تین ارشادات نکل کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ عَذَلُ لِمْ مَيَدْ عُمِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسے کسی اور کو پکارتا ہے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو لوگوں میں انحراف اختیار کرنے والے جس میں واقع ہوئے ہیں جو کہ غیراللہ کو پکارتے ہیں اور غیراللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے کیا ہیں دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ یہ توصل ہے یہ وسیلہ ہے ہم اللہ کے پاس ان کا وسیلہ لگا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں شیخ نے کہا کہ چیزوں کا نام دوسرا رکھ دیتے ہیں اگر آپ کتے کو بھکری بول دیں تو اس کا گوشت جائز ہو جائے گا آپ کے نام بدل دینے سے جائز جائے گا شراب کو آپ بولیں کہ یہ شربت ہے تو وہ جائز ہو جائے گی ایسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے لیکن اس کو وسیلہ کا نام دے دیا وہیہ حالانکہ یہ فریاد طلب کرنا ہے غیراللہ سے فریاد مانگنا ہے غیراللہ سے دعا کرنا ہے اور غیراللہ سے مدد مانگنا ہے تو جو شخص اس چیز کا ارتکاب کرے گا وہ کفر میں واقع ہو جائے گا اللہ کی پناہ اس کے بعد دو چار آیتیں انہوں نے قرآن کی نکل کی فرمایا اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے اللہ کے سوا جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے گا حالانہ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان کی پکار سے دعا سے غافل ہے جواب کیا دیں گے وہ تمہاری پکار کو سنتے میں نہیں ہیں کہہ رہا ہے اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے وَقَانُوا بِعِدْبَادَتَهِمْ كَافِرِينَ اور وہ جو جن کو پوجھ رہے ہیں پکار رہے ہیں وہ قیامت کے دن ان کی عبادت کا انکار کریں گے شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو اس آیت میں عبادت کہا کہ یہ دعا کر رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ اس عبادت کا انکار کریں گے چنانچہ غیر اللہ سے دعا کرنا ان کی عبادت کرنا ہے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ کتمیر خجور کی گھٹلی پہ جو چھلکا ہوتا ہے لفافہ حل کی جلی ہوتی ہے اس کو کتمیر کہتے ہیں عربی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ دیوی دیوتا ہوں انبیاء ہوں اولیاء ہوں صالحین ہوں بزرگان ہوں کوئی بھی ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خجور کی گھٹلی کے چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے ان کے پاور میں نہیں ہے جب اتنی بھی ان کی پاور نہیں ہے تو آپ کو کیا دے سکتے ہیں کیا چھین سکتے ہیں اگر تم ان کو پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو وہ سنیں گے بھی نہیں چنانچہ قرآن کی ان آیتوں کو یہ جو شرک کرنے والے مسلمان ہیں یہ ان آیتوں کو کیوں نہیں مانتے کیسے نہیں پڑتے حالانکہ اگر وہ اپنے اسلام میں سچے ہیں تو اس کو مانے کہ جن کو تم پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں وہ چاہے انبیاء ہوں ملائکہ ہوں یا کوئی اور ہوں اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی سننے کی طاقت نہیں رکھتا کوئی اور سمیح ہے ہی نہیں چنانچہ وَاللَّهِ لَوَا قَفَا ہندہ قبر ہی صبح مسا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ایک شخص کسی قبر پر صبح شام کھڑا ہو لا اسمہو حاضر نبی تو وہ اس نبی کو اپنی طرف سے کوئی پکار اور آواز نہیں سکھا سنا سکتا کسی نبی کی قبر پر بھی کڑا ہو جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور وہ ارادا اور اللہ نے یہ چاہا کہ وہ اس کے انبیاء کوئی باطل بات کو سن ہی نہ سکیں چنانچہ اللہ نے انبیاء اور اولیاء کے کانوں کو شرک کرنے والوں کی شرکیہ باتوں کو سننے سے بمحفوظ رکھا ہے لہذا وہ اسے سنتے نہیں ہیں اِن تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاوْكُمْ اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار کو سنیں گی نہیں وَلَوْ سَمِعُوا اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے فرض کرو اگر وہ سن بھی لیں مَسْتَجَابُ لَكُمْ تو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن تمہارے شرک کو انکار کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو یہاں شرک کہا اس دعا کو اگر آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ نے اس آیت میں اس کو شرک کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور سورہ اعقاف کی جو پہلے آیت پڑھی اس میں دعا کو عبادت کہا اور دعا ہی دراصل عبادت کا حاصل ہے آگے شیخ نے بیان کیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے کہا نا کہ الحج عرفہ حج عرفہ ہے ایسے ہی کہا کہ دعا ہی عبادت ہے کیوں اس لئے کہ اکثر و بیشتر جتنی بھی عبادتیں ہماری ہیں اس کا بیشتر اس سے آپ دیکھیں کہ دعا ہی پر مشتمل ہوتا ہے اللہ کی پکارنا اور دعا ایک دعا مسئلہ ہے ایک دعا عبادت ہے یہ اگر ان دونوں قسموں کو سمجھیں گے تو جتنی عبادتیں ہیں حقیقت میں وہ سب کے سب دعا ہی دعا ہے چنانچہ یہ دعا جب اللہ کی عبادت ہے تو اس سلسلے میں ہم کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے لیکن شیخ نے آگے کہا کہ جب دعا عبادت کا بیشتر حصہ ہے اور یہ حصر اضافی ہے جیسا کہ اہل بلاغہ کہتے ہیں اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ اضافی طور پر کہ بس یہی عبادت ہے ہنا کا فقہ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہ نتیجے کی ایک بات بس دو چار منٹ اور یہ اہم بات ہے ادھوری رہ جائے گی اگر میں بیش میں چھوڑ دوں تو شیخ نے آگے کہا کہ آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے جبہ دستار والے لوگ ہیں مدارس ہیں جامعات ہیں ادارے ہیں ہاں وہ لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں بہت بڑی بات کہی شیخ نے مسلمانوں میں بڑے بڑے اصحاب جبہ دستار علماء کے بار عام آدمی جن کو بہت بہت بڑے علامہ علم سمجھتا ہے ہاں ایسے ہی علماء ہیں مدارس ہیں ادارے ہیں سینٹرز ہیں وہ شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور بہت سارے اہلِ ذلالت نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جو شرک کی طرف دعوت دیتی ہیں غیر اللہ سے استغاثہ اور دعا کرنے کی تعلیم دیتی ہے اور وَأَيَّدَهُمْ مَيُسَمُّونَ بِعُلْمَ اور ان کی تائید کرتے ہیں وہ لوگ جن کو لوگ علماء کہتے ہیں اگر وہ علماء ہے بھی تو وہ علماء سو ہے علماء زلالت ہے علماء شرح ہے جو شرک کو ثابت کرے وہ علم ہے کیا ایک آدمی اگر بگری حاصل کرتا ہے کسی چیز کو صحیح طریقے سے جانتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے علم ہے لیکن علم ہے لیکن ایک چیز کو غلط جانتا ہے تو کیا وہ غلط میں بھی علم کہلائے گا ظاہر اتباد ہے کہ نہیں اس کو کہیں گے کہ یہ جاہل ہے علم ہے لیکن جاہلوں والا معاملہ کر رہا ہے تو ایسے ہی یہ جولہ ہے علماء سو ہے اب شیخ نے کچھ ایک دو مثال دی نام کی اپنے عالم عرب کے اعتبار سے ایک نبہانی کا نام کے لبنان کا ایک شخص تھا یہ فرانسیسیوں کا گویا عمیل کیا بولیں گے اس کا کٹ پتلی فرانسیسیوں کا ذر خرید تھا مسلمانوں کے بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بیروت میں رئیس و محکمت الحقوق محکم حقوق کے محکمے کا شعبے کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا اس شخص نے یعنی حکومت کے ایک عہدے کو پانے کے بعد صلفیت اہل الحدیث کے توحید کے عقیدے کے خلاف جنگ چھڑی اور اہل توحید کے خلاف بھی جنگ چھڑی یہ ایک مثال دے رہے ہیں دکتور ربی اگر آپ دیکھیں گے افغانستان میں اگر آپ دیکھیں گے دوسرے ابھی ابھی افغانستان میں صلفی علماء کا قتل ہو رہا ہے اور ایسے کئی عالم اسلام کے مقامات پر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کتاب اور سنت کی دعوتوں تبلیغ کرنے والوں کے لئے بطور خاص ہلکے کو دائرے کو تنگ کیا جاتا ہے اور افسوس یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں وہ کے مختلف طبقات اہل حدیث اور ان کے علماء جو توحید کی دعوت دیتے ہیں ان کی دشمانی مولے لیتے ہیں یہ پوری دنیا کے ٹارگیٹ ہیں آپ مانے نہ مانے آپ کی معلومات کم ہو یا آپ تسلیم نہ کریں عالم اسلام میں اس کے لئے خاص جال بچھایا جاتا ہے تھنگ ٹینگ یہود و نصارہ کے لوگوں کو لوگوں کو اس سے آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو اصل خطرہ یہ علماء ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کئی مقامات پر صلفی دعوت کے علم برداروں کو خاص طور سے نشانہ بنایا جاتا ہے شیخ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ نبہانی اب یہ خود ایسی کتابیں لکھ رہا ہے جس میں شرکیات ہیں بیدات ہیں خرافات ہیں بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں جو سراسر شرک پر مبنی ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص ابن تیمیہ کو علماء شیخ الاسلام محمد بن عدد الوحاب کو گالیاں دیتا ہے ہاں اور غیر اللہ سے استغاسے کو جائز قرار دیتا ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تحریف کر کے وہ شرک اللہ کے ساتھ شرک کو جائز قرار دیتا ہے چنانچہ شرک سب سے بڑا خطرہ ہے ایسا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا اور شرک میں سے یہ بھی ہے کہ آپ غیر اللہ سے دعا کریں غیر اللہ کے لئے زبا کریں اللہ کے علاوہ کسی اور پر تبکل کریں اللہ کی طرح اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اولیاء اور صالحین یا انبیاء غیب کا علم رکھتے تھے کائنات میں تصرف رکھتے ہیں یہ عبوبیت میں شرک ہے اور وہ دعا کرنا یہ علوہیت میں شرک ہے ان کے لئے عبادت کرنا یہ شیخ نے ایک نبہانی کی مثال دی ابھی آج کل ایسی کئی مثالیں سامنے آئی ہیں ماضی قریب میں پاکستان کے کچھ لوگ ہیں گوہر شاہی اور کیسے دوسرے لوگ تاہیر القادری ہمارے یہاں کے کچھ آئیل تصرف ہیں جن کے بارے میں یہ بات واضح ہو چکی کہ ان کے تعلقات جو ہیں تل عبیب سے واشنگٹن سے اور غیر اسلامی دنیا سے ہیں چرش آف انگلانڈ سے ان کو وظیفے ملتے ہیں ان کو مدد ملتی ہے اور یہ لوگ ایک طرف ادھر سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں میں شرکیہ تعلیمات کو عام کرتے ہیں کہہ رہے ہیں فعلینا ایسی صورت میں کتنا بڑا خطرہ ہے ہم کو غور کرنا چاہیے لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو اختیار کریں اور لوگوں کو اس قرآن اور سنت کے ذریعے سے جس گبراہی میں وہ مبتلہ ہیں ان سے باہر نکالنے کی کوشش کریں اب شیخ نے آخری جو آخری پیرغراف میں یہ کہا کہ ایک صلفی اور اہل الحدیث جس کے پاس قرآن و حدیث ہے وہ اس کے پاس صحیح پیغام ہے اس کے پاس دین کی امانت ہے لہذا اس کو ہم پر عراب پر لازم ہے کہ ہم صحیح دین کو خود سیکھیں اور صلف کی کتابوں کو صلف کے عقائد کو جانے بہت ضروری ہے یہ مناجے صلف کو سیکھنا ان کے عقائد کو جاننا اور قرآن اور حدیث کی جو تفسیر صلف نے کی ہے بہت سارے لوگ بہت سارے نئی نئی تفاصیر کر رہے ہیں کوئی منکر حدیث ہے کوئی نئی دانشوری کے انداز میں کر رہا ہے کوئی اورپ اور امریکہ کے فلسفے کی روشنی میں قرآن حدیث کی تشریح کرتا ہے اور نوجوان کو وہ بہت اچھی لگنے لگتی ہے الٹی سیدھی تفاصیر کرتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہہ رہے یہ لیتنے لوگ لائک کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں ہمام پر لازم ہے کہ قرآن و حدیث کی دو تشریح اور تفسیر صلف نے کی ہے سمجھئے اس کو جانے تاکہ علم میں پختگی حاصل ہو اور اس بات کا اس بات کے مصداق ہم بن سکیں کہ علم اور بصیرت کی بنیاد پر دعوت دینے والے بن رہے ہیں جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کیا میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں فلا مسلک اور فلا طریقے کی طرف نہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ بصیرت بصیرت یعنی علم اور دلیل کی بنیاد پر میں بھی اور میرے متبعین بھی یعنی نبی کا طریقہ بھی اور متبعین نبی کا طریقہ قیامت تک یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی دعوت دے علم اور دلیل کی بنیاد پر تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب دین سیکھیں گے سمجھیں گے پڑھیں گے تب ہی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر دعوت دے رہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا عَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور اللہ پاک ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یعنی میں اور میرے متبعین جو حقیقی طور پر میری اتبا کرنے والے ہیں وہ بصیرت اور دلیل کی بنیاد پر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی علم کی بنیاد پر شنانچہ جو شخص جہالت کے ساتھ دعوت دیتا ہے وہ گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے بیدتوں کی طرف دعوت دیتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں بہت سے لوگ قرآن حدیث کا علم نہیں رکھتے اور دعوت کا کام کر رہے ہیں اور بہت سے تنظیمیں ایسی ہیں جو فضائل اور فلاں اور فلاں بات کرتی ہے لیکن اقائد سلف کو نہیں جانتی قرآن حدیث کی صحیح تشریح کو نہیں جانتی تو بیدت و خرافات کی طرف دعوت دے رہی ہے کوئی تحریکیت کی طرف بلا کے مسلمان جوانوں کو جوش و جذبات کی جذباتیت کی بھٹی میں جھونک رہا ہے اور مسلمانوں کو مسلمانوں کا قاتل بنا رہا ہے کتنے لاکھ مسلمان اسی سے مر گئے قتل کر دیے گئے اپنے ہی ہاتھوں سے بہرحال جو شخص جہالت کی بنیاد پر دعوت دے رہا ہے وہ گمراہی اور باطل کی طرف دعوت دینے والا بن جاتا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو عالم دانی شور اور مختلف ناموں سے بکاریں اگرچہ ان کے پاس کچھ شہادتیں یعنی کچھ سرٹیفیکیٹ اور سند موجود ہو لیکن وہ قرآن و حدیث کے جاہل ہیں بعض صلف کا کہتے ہیں کہ کوئی عالم جو ہے وہ بیدت ایجاد نہیں کرتا جس نے بیدت ایجاد کی مطلب وہ جاہل آدمی ہے وَإِنَّمَا تَدَعَ الْبِدَا حَذِهِ الْجُحَاد بیدتوں کو ایجاد کرنے والے یہ جاہل ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عالم کا نام دے رکھا ہے حالانکہ وہ جاہل ہے فتح اللہ موت لہذا آخری جملہ شیخ نے کہا کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو سیکھو اور اللہ کی توہید کو اچھی طریقے سے سیکھو یہی دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازیں وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العامین وصل اللہ والنبی نمو